پشاپ کی بندش کے مطلق اس کے مطلق پشاپ کی کوئی بھی تکلیف ہے آپ کو پشاپ کی کوئی بھی تکلیف ہے اس کا بہترین علاج ہے نبیس ساتھ خجوروں کو مٹی کے گلاس میں بھگو کے رکھو ساری رات اس کو بھگا رہنے دو صبح اس کی گھٹلی اور ڈنڈی نکال کے اس کو گرائنڈ کرو وہ پانی پیو میرے بھائیوں جتنے لوگوں کو پشاپ کی غدودیں بڑھ جاتی ہیں جس کو پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی جتنی بیماری ہیں ایون کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر بھی ہو جائے تو اس کے لیے بہترین دوائی میرے بھائیوں نبیس ہے ساتھ خجور کے دانے لو اس کو ایک گلاس پانی میں مٹی کے گلاس میں بھگو دو ساری رات وہ بھگا رہے صبح اٹھ کے اس کی گھٹلی اور ڈنڈی اس کے اکتارو اور اس کو گرائنڈ کر کے چائے کی طرح گھونڈ کر کے پیلو عمر کتنی اس کی اس کو تلبینہ کھلاو جوہ کا دلیا میرے بھائیوں جوہ کے دلیا کی اتنے فائدہ ہیں اس کو تلبینہ کہتے ہیں تلبینہ پٹھوں کے لیے بہترین ہے تلبینہ میدے کے لیے بہترین ہے تلبینہ دماغ کے لیے بہترین ہے تلبینہ ہڈیوں کے لیے بہترین ہیں تلبینہ آپ کے جسم کی جتنی کمزوری ہیں اس کے لیے بہترین ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی بھی میمار ہوتا تھا تو تلبینہ چولوں پہ چڑ جاتا تھا اور اس وقت تک تلبینہ چولے پہ رہتا تھا جب تک وہ مکمل صحیحیاب نہیں ہو جاتا تھا تلبینہ کھلاو